اسلام علیکم جی کیسے ہیں تمام بہن بھائی دیکھنے اور سننے والے میری طرف سے آپ سب لوگوں کو صبح کا سلام اور آج ہے جی عید کا تیسرا دن اور آپ لوگوں کو یہ ویلوگ ملے گا ویسے اس سے نیکس دے لیکن یہ ہم نے عید کے تیسرے دن جو ہے ویلوگ یہ بنایا تھا اور آج بن رہے ہیں جی ہمارے گھر میں مزے مزے کے کھانے اور خود میں کھانا بنا رہی تھی کیونکہ بچی ابھی اتنی ایکسپرٹ نہیں ہے جو کھانے والی ہے اور میں بنا رہی تھی جی زردہ اور مٹن کا پلاو اور ساتھ میں جی میں نے بنایا تھا مٹن کا کورما کیونکہ میرے ہزبن جو ہیں آج جا رہے تھے واپس اپنے کام پر تو میں نے سوچا کہ کچھ کھانا بنا کر ان کو ساتھ دے دوں گی اور اس کے علاوہ ہم نے جو ہے وہ مٹن چاپس بھی روست کی تھی لیکن وہ نہیں کھا کر گئے میرے ہزبن میں نے سارا کچھ تیار کر کے رکھ لیا تھا کہ جب وہ جانے لگیں گے تو ان کو فرائے کر دوں گی لیکن امرجنسی میں ان کو نکلنا پڑا بہت جلدی تھی تو لہٰذا بعد میں پھر میں نے اور فاطمہ نے وہ کھائیں بنا کر انہوں نے تو نہیں کھائیں لیکن یہ کہ میں نے بنائی ضرور تھی اور صبح ہی میں آگئی تھی کچھن میں سب سے پہلے کیونکہ مجھے یہ تھا کہ زہر کی نماز سے پہلے پہلے میں اپنا کھانا جو ہے وہ بنا لوں کیونکہ اس کے بعد مجھے نہا کر کپڑے چینج کر لوں تو پھر دل نہیں چاہتا کہ پسینہ آ جائے اور کچھن میں آ جاؤں تو سب سے پہلے جی بن رہا تھا ہمارا زردہ جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پر اور زردے میں میں نے میوے بھی ڈالے تھے کیونکہ فاطمہ کو کشمش بہت زیادہ پسند ہے اور کچھ بادام ڈالے تھے اور اس کے بعد ہی میں نے پلاو ریڈی کر لیا تھا اور باقی کی تمام چیزیں جو ہیں وہ بھی ریڈی کر لی تھی تو آپ لوگوں کی عید کیسی گزری جی ابھی تو میں بہت بزی رہی ہوں لاسٹ ریز میں لیکن ابھی فری ہو گئی ہوں اپنے تمام کاموں سے آلموسٹ تو ابھی بس یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ روزانہ ویلوگ جو ہے وہ شیئر کروں گی جس طرح سے پہلے ہم کیا کرتے تھے اور ہمارا ساتھ اب بنا رہے کرے گا انشاءاللہ یہ بن رہے تھے جو کچھ سینڈوچز میں نے ایک نئی ریسپی ٹرائے کی تھی فاطمہ کے لیے بنائے تھے بالکل کم نمک اور مرچ ڈال کر تاکہ اس کو مرچی نہیں لگے لیکن خاص اس نے کھائے نہیں تھے تو بس میں نے فلحال بنا کر ٹرائے کیے تھے کہ اگر اچھے بنیں گے تو کوئی بھی مہمان آئے تو پھر ہم ساتھ ساتھ بنا سکتے ہیں تو ابھی ہمارا مکھن گرم ہو رہا تھا جی کافی سارا جمع ہوا ہوا تھا ماشاءاللہ سے تو میں نے سوچا کہ اس کا دیسی گھی بنا لیں کیونکہ ہمارا گھی جو تھا وہ آلموسٹ ختم ہونے والا تھا تو اس سے پہلے پہلے ہمیں ایک تو فریزر بھی خالی کرنا تھا بہت ساری چیزیں اس میں فروزن آئیٹمز جو فاطمہ کھاتی ہے نگیٹس اور پہلے سے کی این اینز کی لاکر رکھی ہوئی تھیں وہ بھی رکھنی پڑتی ہیں اور برف ہم لوگ کافی ساری بنا بنا کر اس کو نکال کر برتنوں میں سے وہ بھی فریزر میں فریز کرتے رہتے ہیں کیونکہ اچانک ضرورت پڑ جائے یا کولر وغیرہ بھرنا پڑ جائے تو پھر گھر میں برف اویلیبل ہونی چاہیے گرمی کا موسم ہے اور فاطمہ آگئی تھی جی چھت پر دیکھئے یہی تو فائدہ ہوا ہے مجھے یہ جنگلہ لگوانے کا اس سے پہلے اوپر ہمارا یہ جھولا پڑا تھا ٹیرس میں لیکن بچوں کو میں اوپر نہیں آنے دیتی تھی بیکوز دیوار جو ہے وہ چھوٹی تھی اور میرا دل بہت ڈرتا تھا کہ یہ نہ ہو کہ کوئی نیچے گر جائے یہاں سے خدا نہ خاص تھا تو ٹیرس کی صفائی میں کرواری تھی کیونکہ جب سے کام سٹارٹ ہوا ہے بہت گند اوپر ہو گیا ٹائل آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے جی نہیں لگ گئی ہے گھر کی صفائیاں جو ہیں عید ہو چاہے کوئی بھی تہوار ہو آپ ایک دن بھی سکپ نہیں کر سکتے ادروائز گند ہو جاتا ہے بہت سارا اور ہمارا گھر تو ہے بھی ذرا باہر کے ارئے میں یہاں پر مٹی دھول گرد بہت زیادہ آتی ہے تو علی جو ہے میرے ازبن کے ساتھ آیا ہوا تھا تو میں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اس کو بھیجا کے پائے جو ہیں وہ باہر سے جلا کر وہاں سے لے کر آئے یہاں ہمارے ایریا میں شہر کے قریب کچھ خواتین ہیں جو کہ بڑی بڑی بھٹیاں لگا کر اس پر پائے جو ہیں وہ جلا کر دے دیتی ہیں اس کے بال وغیرہ اتار کر اور وہ کٹوا کر لے آیا تھا وہاں سے ابھی میں نے اس کو کہا کہ واش کر لو اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں لسی موجود ہو چاٹی کی تو آپ وہ ڈالیں تو اس میں بھی بہت سارا سمجھ لیں کہ تضابی ایسٹ ٹائپ کو چیز ہوتی ہے اور دیکھئے پائے کا کلر جو ہے یہ بالکل وائٹ ہو گیا تھا اور اس کی سمیل وغیرہ بھی چلی گئی تھی تو ہم نے لسی کے ساتھ اس کو دھویا تھا اچھے طریقے سے اور دھو کر میں نے اس کے پیکٹس بنا کر رکھ لیے تھے کیونکہ پائے مجھے پسند ہیں کسی دن فری ہوتی ہوں تو پھر ہم ناشتے میں پائے بنائیں گے اور سارا کام جو ہے وہ کر کے پھر علی جو ہے وہ چلا گیا تھا میرے ہزبن کے ساتھ اور ہماری روٹین کی جو صفائی سترائی تھی وہ شروع ہو چکی تھی اور بچی میرا روم صاف کر رہی تھی اور فاطمہ اور خدیجہ دیکھئے جی اپنے روم میں نماز پڑھی تھی مجھے دیکھ کر آئی ہے وہاں سے زہر کی نماز پڑھتے ہوئے اور آ کر اس نے بھی جائے نماز بچھا لیا ہے اور بالکل وہی والے انگل سے جس طرح سے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ہمیں نماز پڑھ کے دکھا رہی ہے آج کی ویڈیو میں اس کے ساتھ ساتھ آپ گھر کی روٹین تو دیکھیں گے ہی اور میں آپ کو بتانے والی ہوں ایک بہت ہی طاقتور آیت جو کہ آپ کی کسی بھی مشکل سے نکلنے کے لیے بڑی سے بڑی مشکل بھی ہو تو انشاءاللہ ایک ہی مرتبہ آپ یہ عمل کریں تو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی آپ کی مشکل آسانی میں بدلے گی انشاءاللہ میں آپ کو مختلف وقت میں مختلف آیات جو ہیں وہ بتاتی رہتی ہوں آپ سب کو ٹرائے کیا کریں اللہ تعالیٰ کیا پتا کہ کون سے کلمات اللہ کو محبوب ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو سن کر آپ کی دعا کو سن کر آپ کی دعائیں قبول فرمالے تو ایک ہی دن کا عمل ہے جی تین سو تیتیس مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے اور ایک آیت ہے جو کہ اول و آخر گیارہ گیارہ بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے وہ آیت ابھی میں آپ کو آپ کی سکرین پر بھی دکھاتی ہوں اور یہ کرنی ہے آپ نے جی اثر کی نماز کے بعد کسی روز بھی آپ کر لیجئے تین سو تیتیس مرتبہ اس کو یا تو اپنے سامنے لکھ کر رکھ لیجئے یا پھر موبائل میں اس کا سکرین شاٹ لے کر اپنے سامنے آپ رکھ لیجئے گا تو یہ بہت ہی زیادہ طاقتور ترین آیت ہے کیونکہ اس کو میں نے خود بھی کافی مرتبہ ازمایا ہے جب کوئی کام نہ بن رہا ہو تو یہ آیت بہت ہی مفید ہے یہ آیت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی اپنی سکرین پر یہ آپ نے پڑھنی ہے اول و آخر گیارہ گیارہ بار درود پاک اثر کی نماز کے بعد پھر آپ نے درمیان میں اس آیت کو پڑھنا ہے تین سو تیتیس مرتبہ تین تسبیہوں اور تیتیس مرتبہ اوپر اور یہ آیت آپ لوگ دیکھ لیجئے یہ اللہ تعالی کو آپ پکار رہے ہیں اور بے شک اللہ ہی بہتر سننے اور جاننے والا ہے یہ آپ تین سو تیتیس مرتبہ پڑھئے اور اس کے بعد آپ گیارہ بار درود پاک پڑھئے کسی بھی روز آپ کر لیجئے اثر کی نماز کے بعد نماز کو ادا کرنے کے بعد وہیں پر بیٹھے ہوئے آپ یہ کیجئے اور اس نیت کے ساتھ کیجئے جو بھی آپ کی حاجت ہو کہ اللہ تعالی اس حاجت کو پورا کریں اور بے شک اللہ سے زیادہ سننے اور جاننے والا اور علم رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے اور اللہ تعالی ہمارے ظاہری اور باطنی جتنے بھی پرابلمز ہیں ان کو بھی جانتا ہے ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے تو آپ اللہ کے حضور سر جھکا کر اپنی منت جو بھی آپ کا مسئلہ ہے وہ بیان کیجئے آپ کی جو بھی مشکل ہے وہ اللہ کے حضور بیان کیجئے تو آپ یقین کیجئے کہ ہمارے مانگنے میں ہی کوئی نہ کوئی کتا ہی رہ جاتی ہے اگر ہم سچے دل سے اللہ تعالی سے مانگیں تو دوبارہ کوئی بھی وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ تعالی ایک ہی مرتبہ میں ہماری تمام باتوں کو سن کر اور حل کر سکتے ہیں اللہ کے لئے کسی بھی معاملے میں کیا مشکل ہے آپ خود جانتے ہیں سمجھدار ہیں ماشاءاللہ سے اللہ تعالی جب چاہتا ہے کسی بھی معاملے میں کچھ بھی کرنا تو وہ بے شک ہو جاتا ہے تو باہر کی صفائی ہو رہی تھی جی شام ہو گئی تھی اور آج عید جو ہے وہ ختم ہو گئی سمجھئے کل سے اپنی روٹین کے کام سٹارٹ ہوں گے فاطمہ بھی جائے گی ٹویشن ساری مارکٹس بھی اوپن ہو جائیں گی ہمارا تھوڑا سا کام رہ گیا ہے اوپر جو پانی کی ٹینکی ہے اس کا کنیکشن کرانا ہے مجھے تو اس کا سامان میں لے کر آوں گی کل اب روٹین کے ساتھ سارے کے سارے کام جو ہیں وہ سٹارٹ ہو جائیں گے اور گاڑی میری جوتی چھوٹی روزانہ میں صاف کرواتی ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں جانا پڑتا ہے ابھی شام ہو گئی تھی اور فاطمہ نے زد کی کہ ماما مجھے باہر لے کر چلے شاپ سے کچھ چیزیں لے کر دیں اور میں یہاں پر دیکھ رہی تھی ان لوگوں کے لیے کوئی پلاسٹک کے گلاس کیونکہ شیشے کے گلاس جب یہ پکڑتی ہیں تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ بچہ ہے ہاتھ سے پھسل جائے اور کہیں کوئی چوٹ لگ جائے تو بہت ہی زیادہ پرابلم ہو جائے گی اس لیے میں نے پلاسٹک کے کوئی اچھی کوالٹی کے گلاس دیکھ کر وہ ان کے لیے دو لیے تھے یہاں سے کہ اس میں ان کو دودھ یا پانی جو ہے وہ ہم پلا دیا کریں اور میں فیڈرز کے ساتھ ہی ان گلاسز کو بھی مشین میں سٹرلائز کروا لیتی ہوں جس میں خدیجہ کے فیڈرز جو ہیں وہ سٹرلائز ہوتے ہیں اور اس کے بعد کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتی پھر فیڈرز اور یہ گلاس ایسے ہی ہم مشین سے نکال کر ایک ٹوکری میں پلٹ لیتے ہیں اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جرمز وغیرہ پھر سارے کے سارے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں تو کچھ تھوڑی بہت چیزیں ہمیں بھی لینی تھی ساتھی دال ختم ہوئی تھی وہ ہمیں لینی تھی اور فاطمہ نے پھر اپنے جو بھی اس کی مرضی کا سامان تھا وہ سارا کا سارا ٹرالی میں لیا اور وہاں سے نکل کر پھر میں نے اس کو لے کر دی آئس کریم اور یہ والز کے کافی بڑی شاپ ہے ہمارے وہاں بزار کے پاس وہاں سے میں نے بچوں کو لے کر دی آئس کریم اور بس جی میرا بلیڈ پیشر جو ہے وہ عید والے دن سے ہی بہت زیادہ ہائی ہے شاید میں گرمی میں باہر بیٹھ رہی ہوں اس وجہ سے میرا بی پی جو ہے وہ کافی ہائی ہوا ہوا تھا تو میرے سر میں بہت زیادہ شدید پین تھی لیکن اس کے باوجود میں صرف بچوں کی خاطر ان کو باہر لے کر گئی کہ بچے جو ہیں وہ بور نہ ہو جائیں اور دیکھئے جی باقی کی ساری شاپس تو بند تھی بس تھوڑا بہت جو کھانے پینے کے سامان کی چیزیں تھی وہ شاپس کھلی ہوئی تھی اور ہم آگے تھے جی گھر اور فاطمہ اور خدیجہ کھیل رہی تھی تھوڑی دیر کے بعد بس ان کو سلا دیں گے جی ان کے سونے کا ٹائم ہو گیا ہے اور آج کے ویلوگ کو بھی ہم یہی پر ختم کریں گے پورے دن کی روٹین آپ نے دیکھی ہماری اور ہماری ایٹ تو اسی طرح سے سمپل سی بس گزر گئی ہے کل دیکھیں گے کہیں گھومنے پھر نے جانا ہوا تو لاہور تک چکر لگ جائے گا اور خدیجہ دیکھیں جی اپنے موسم کے فروٹ کو عام کو انجائے کر رہی ہے اور رات میں سونے سے پہلے میں نے اچھی طرح سے لان میں پانی لگوا دیا تھا تاکہ پودوں کو بھی ان کی خوراک پانی وہ مل جائے تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اور ابھی ریگولر ہوتے ہیں انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں بہت بہت اللہ حافظ